کچھ لوگ جو شاہ ولی اللہ کو بھی اپنا مقتدہ مانتے ہیں اور شاہ عبدالعزیز کو بھی اپنا مقتدہ مانتے ہیں اور اپنے آپ کو برسغیر میں ان کی طرح منصوب کرتے ہیں اور ساتھ ہی اللہ کے سوا کسی کو غوث آزم ماننے کو شرق قرار دیتے ہیں تو یہ کیسے بند گلی میں بند ہیں کہ جن کے ذریعے سے اپنا تعرف کرواتے ہیں وہ تو گیاروی والے پیر کو غوث آزم لکھتے ہیں اور کسی عام رسالے میں نہیں یعنی اپنی تفسیر کے اندر کرامتیں تو اتنی ہیں کہ ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے تسلیم کیا امام زہبی نے تسلیم کیا کرامتوں کے تواتر کو لیکن آپ نے اقائد کے لحاظ سے جو جنگ لڑی اور بد اعتقادی جڑے پکٹ رہی تھی اس سب کا جو آپ نے صفایہ کیا اور اعلیٰ درجے پہ کیا تو اس بنیاد پر آپ کو محید دین کا لقب ادا کیا گیا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احیاء امت کی جد و جہد آپ کی تیدید کی کوشش ہے اور آپ کی جو غوثیت ہے وہ اس انفرادیت کی ہے کہ رب زلجلال نے ان سب میں سے محید دین ہونے کا شرف علل اطلاق اور اعلیٰ نمبر پر اس اہد میں جو عطا کیا تو وہ مرتبہ گیارمی والے پیر ہی کا مرتبہ ہے یہ آج کا وہا بھی ہی منکر غوث نہیں رافضی تو ان کو سرے سے سیدی نہیں مان رہا اور آج کتنے رفض زدہ آستانے ہیں ایک طرف جلانی کہلوارے ہیں گلانی کہلوارے ہیں قادری کہلوارے ہیں اور ساتھ جو ہے تفضیلی بن گئے ہیں یا رفضی بن گئے ہیں اور اللہ کے فضل سے جو جھنڈا اس وقت حضرت غوث پاک نے اٹھایا تھا ان کے فیض سے تھوڑا سا وہ کام کرنے کی رب نے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علیہ خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علیہ آلہ و اصحابه اجمعین اما اعبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدو فینا لنہ دینهم سبولنا صدق اللہ اللذین و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیک و اصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیک و اصحابك یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً آبادا علا حبیبك خیر الخلق کلیہم منزہ ان شریک فی محاسنی فجاور الحسن فیه غیر منقاسی محمد تاج رسول اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقبال والکالیمی محمد ذکره روح لی انفسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً آبادا علا حبیبك خیر الخلق کلیہمی خدایہ بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ گنی خاتمہ اگر دعوتم رد گنی ورقبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ و سلم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله وعتم برہانه وعظم شانه و جل ذکره وعز اسمه کی حمد و سلام اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعالی وعصحاب و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتو رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے کندیل نورانی شہباز لا مکانی گوہ سمدانی محی الملت والدین حضرت سیدنا شیخ عبدالقادیر جیلانی خدس سیر العزیز کی یاد میں مرکز سرات مستقیم جام مسجد رضا مجتبا گوجرہ والا بھے جمعت المبارک کے موقع پر غوث آزم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خلق کائنات جلل جلال ہم سب کو حضرت غوث آزم رضی اللہ عنہ کے فیوز و برکات عطا فرمائے احیاء امت احیاء دین کے لحاظ سے جو آپ نے کردار ادا کیا اس کے زیر سایا اصل حاضر میں رب زل جلال ہمیں بھی انہی خطوط پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کی ذات گرامی اتنی جامعہ ہے کہ آپ کے ایک ایک لقب پر اور آپ کے ناموں میں سے ایک ایک نام پر ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے اتنی کسرت ہے اسماء و القاب کے لحاظ سے اور اس پر بھی انشاءاللہ ہم سیمینارز منقد کریں گے اس سے پہلے مختلف موضوعات چھپی چکے ہیں طلوع غوث آزم رحم اللہ تعالیٰ کے نام سے ایک کتاب اس وقت مختلف مقالات پر مشتمل منظر ہم پہ آ چکی ہے اور چند دن پہلے ہم نے غوثیت غوث آزم رحم اللہ سیمینار منقد کیا اور آج کی گفتگو انفرادیت غوث آزم رحم اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے ہے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ خالق کائنات جلل جلال نے سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و بارک سلام کی نسبت سے اس امت میں ہمیں بڑی بڑی ہستیوں کا دامن عطا کیا ہے کہ جو صرف دنیا میں ہی نہیں برزخ میں اور معاشر میں بھی اپنے اپنے ماننے والوں کو اپنی مدد اور اپنی حمایت سے سرفراز کرنے والے ہیں حضرت امام شارانی رحمت اللہ آلے آپ نے المیزان القبرہ کے اندر اس حقیقت کو واضح لکھا خطبت کتاب میں صفحہ نمبر تیرہ پر آپ فرماتے ہیں کہ جمیع الائمت المجتہدین یشفعون فی اتبائهم ویلاحظون هم فی جمیع شدائدهم کہ یہ امت جس کے اندر مجدد بھی ہیں مجتہد بھی ہیں غوث خطب عبدال ہیں یہ ہستیاں یشفعون فی اتبائهم اپنے پیلو کاروں کے لئے شفاعت کرنے والی ہیں ویلاحظون هم فی جمیع شدائدهم یہ ہستیاں تمام مشکلات میں اپنے ماننے والوں کا دھیان رکھتی ہیں ملاحظہ کرتی ہیں ان کا لحاظ کرتی ہیں کب کب کہتے فی دنیا والبرزخ ویوم القیام دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی اور پھر قیامت کے دن میں بھی سرور کونین سلطان الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز چاہت تو اپنی جگہ آپ کی امت کے اندر آپ کے فیض سے جو مجدد مجتحد غوث کتب عبدال اولیاء کرام یہ ہستیاں ہیں یہ بھی اپنے عقیدت مندوں کو نہ دنیا میں محروم رکھتی ہیں نہ قبر میں اور نہ ہی قیامت کے دن محروم رکھیں گی حتی یجاوز السراط قیامت کے دن بہت سے مراحل ہوں گے اور ہر مرحلے میں مدد درکار ہوگی ہر مرحلے کے اندر بڑی حول ناکیاں اور خوف ناک مراحل ہوں گے تو یہ کہاں تک مدد کریں گے امام عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں جب تک ان کے ماننے والے پھل سراط پار نہیں کر جائیں گے اس وقت تک یہ مدد کرتے رہیں گے حتی یجاوز السراط یعنی پھل سراط سے گزرنے تک اس کے آگے تو جنت ہے یعنی پہلے میدان معاشر کی ساری مشکلات میں یہ ہستیاں اپنے ماننے والوں کے لئے عبر کرم بنیں گی شیخ عبدالحق محدث دیلوی اشیعت اللمات شر مشکات کے اندر باب و زیارت القبور میں آپ نے یہ لکھا آپ فرماتے ہیں چہار کسرا دیدم چہار کسرا از مشائخ کے تصرف میکنن در قبور خود مانن تصرف ہائے اشان در حیات خود یا بیشتر وہ شیخ عبدالحق جنہ محقق علال اطلاق کہا جاتا ہے اور برے سغیر میں یہ جو دھڑے بندی تھی جو اہل سنت سے جدا ہو کر لوگوں نے اپنے اپنے مسلک بنائے اس سے پہلے جو بالاتفاق برے سغیر میں علم حدیث کی ہر حضرت شیخ کے ذریعے سے رائچ ہوئی آپ نے یہ لکھا کہ دیدم چہار کسرا میں نے چار ہستیوں کو دیکھا از مشایخ مشایخ میں سے کیا دیکھا کہ تصرف میکنن در قبور خود کہ وہ اپنی قبروں میں تصرف کرتے ہیں تصرف کسی کی مدد کرنا مشکل حل کرنا مسئبت کو دور کرنا اپنی قبروں میں بھی وہ تصرف کرتے ہیں کیسا تصرف مانند تصرف آئے ایشا در حیات خود جس طرح وہ ہستیاں اپنی ظاہری حیات میں تصرف کرتی تھی میں نے ان کو دیکھا وہ اپنی قبروں میں بھی ویسا ہی تصرف کرتی ہیں قبروں میں جا کر بھی وہ مددگار ہیں وہ غوث ہیں بلکہ فرماتی یا بیشتر یا تو زندگی کے تصرف جتنا تصرف کرتے ہیں یا پھر اس سے بھی زیادہ تصرف کرتے ہیں زندگی کے تصرف کی مثل یا اس سے بھی زائد تصرف قبروں کے اندر وہ ہستیاں کرتی ہیں ان میں سے دو کا آپ نے نام اس مقام پہ ذکر کیا کہتے ہیں شیخ معروف کرخی وشیخ عبدالقادر جیلانی ودو قصد دیگر از اولیاء شمردہ ان چار میں دو ہستیاں تو اور ہیں لیکن دو ہستیوں کے جو نام ہیں وہ ایک سیدنا شیخ معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی ہیں اور دوسرے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی رب ذو جلال نے قبور کے اندر بھی ان کو ظاہری حیات جیسا یا اس سے بھی زیادہ فیضان پانٹنے تصرف کرنے کا اختیار عطا فرمایا اور یہ دونوں ہستیاں جن کا یہاں ذکر ہے دونوں کے مراکد بغدار شریف میں ہے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی اور حضرت غوث عظم رحمہ اللہ تعالی حضرت غوث عظم کے لحاظ سے جو یہ درجہ ہے کہ غوث عظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان امبیاء رحمہ صلی اللہ سلام اس سلسلہ میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہوں نے اپنی کتاب جو ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیزی فتح العزیز اس میں علم نشرح کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ایک بلند مرتبے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں این مرتبہ ازا مراتب کہ ہیچ کسرا از بشر نہ دادان کہ مراتب میں سے یہ مرتبہ جو بنی نو انسان میں سے کسی انسان کو بھی نہیں دیا گیا مگر باتفیل این محبوب مقبول برخ از اولیاء امت را ازو شمع از محبوبیت آن نصیب شدہ ہاں محبوب آزم سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبع جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ کے وسیلہ سے محبوبیت کا یہ درجہ جو ہے اس کی ہلکی سی خوشبو اللہ نے چند ولیوں کو عطا فرمائی ہے یعنی امبیاء کے بعد اولیاء کے اندر چند ولی ساری امتوں میں سے ایسے ہیں کہ جن کو اس مرتبے کی ہلکی سی خوشبو دی گئی ہے تھوڑا سا حصہ اس محبوبیت کا دیا گیا ہے اور وہ ملا وساطت کے بغیر نہیں وسیلے کے بغیر نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے اللہ تعالی نے محبوبیت کا انفرادیت کا وہ مرتبہ کچھ ولیوں کو عطا کیا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ولی مسجود خلائق و محبوب دلہ گشتان اس میں سے پہلا لفظ جو ہے وہ تو اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا لیکن دوسرے کا یہ ترجمہ ہے کہ اس محبوبیت کی اس خوشبو کی بنیاد پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ان چند ولیوں کو ملی وہ ولی کیا بن گئے لکھا ہے کہ محبوب دل گشتان وہ دلوں کے محبوب بن گئے ہیں ان کو انسانوں میں بہت زیادہ مقبولیت عطا کی گئی ہے وہ کون سی ہستیاں ہیں تو یہاں پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہوں نے لکھا مثل حضرت غوث العظم وسلطان المشایخ نظام الدین اولیاء قدس اللہ سر رہما یہ دو نام لکھے کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے شہب اکرام رضی اللہ عنہ کے بعد جو ولی ہیں ان اولیاء کو محبوبیت کا یہ حصہ خصوصی طور پر دیا گیا کہ ان کا فیض دور دراز تک پہنچا اور امت میں ان کی محبت کو ہر طرف اس کے جھنڈے لہرا دیئے گئے ان میں سے حضرت غوث فاق رضی اللہ عنہ اور نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی آپ کا بطور خاص حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی نے ذکر کیا اب یہ جو ابتدائی حوالاجات ہیں جن میں امام شارانی حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی اور پھر بعد میں آ کر حضرت شاہ عبدالعزیز جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی کے فیوز کے قاسم قرار پائے انہوں نے جو اس سلسلہ میں ٹائٹل منتخب کیا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے ذکر کے لیے تو وہ ٹائٹل وہی ہے جس سے آج ہم یہ کانفرنس منقد کر رہے ہیں لکھا کہ حضرت غوث عاظم کہ غوث عاظم رحمہ اللہ تعالی کو محبوبیت کا اللہ نے خصوصی مرتبہ عطا کیا آج یہ دھڑا بندی کے بعد اور فرقہ واریت کے بعد کچھ لوگ جو شاہ ولی اللہ کو بھی اپنا مقتدہ مانتے ہیں اور شاہ عبدالعزیز کو بھی اپنا مقتدہ مانتے ہیں اور اپنے آپ کو برسغیر میں ان کی طرح منصوب کرتے ہیں اور ساتھ ہی اللہ کے سوا کسی کو غوث عاظم ماننے کو شرق قرار دیتے ہیں تو یہ کیسے بند گلی میں بند ہیں کہ جن کے ذریعے سے اپنا تعرف کرواتے ہیں وہ تو گیاروی والے پیر کو غوث عاظم لکھتے ہیں اور کسی عام رسالے میں نہیں یعنی اپنی تفسیر کے اندر یہ غوث عاظم کا لفظ لکھا اور یہاں تک کہ اسماعیل دیلوی نے سرات مستقیم میں غوث عاظم کا لکب لکھا حضرت غوث پاک کے لئے تو دنیا نے اپنے آپ کو بدلہ گھڑی گھڑی ایک ہم محل عشق ہیں جہاں تھے وہی رہے بدلے یہ ہیں بھٹکے یہ ہیں حق کو چھوڑا انہوں نے ہے ہم تو اسی رستے پر قائم ہیں کہ اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا اور اگر اللہ چاہے تو رب جیسے کسی لکڑی کو اپنی مدد کا مذر بنا سکتی ہے تو فیرون کے سامپوں کے مقابلے میں توحید کی وہ اصحا بھی مددگار بن جاتا ہے اور اس پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور جو مومن ہے اور کامل مومن ہے اس پر تو اس کے دل پر روزانہ تین سو ساٹھ جلوے نازر ہوتے ہیں ان اللہ تعالی ینظر الہ قلب المومن فی کل یوم سلا سامیاتی ہوا ستین نظرات رب ذل جلال کامل مومن کے دل پر روزانہ تین سو ساٹھ بار تجلی فرماتا ہے تو جس لکڑی پہ ایک جلوہ گرے اس کو اتنی قدرتوں کا مذہر ہونے کا مقام مل جاتا ہے تو یہ کامل اولیاء جو ہیں ان کی اوپر جب اتنی تجلیات کا نزول ہوتا ہے تو یہ یقینا دستغیر بھی بن جاتے ہیں غریب نواز بھی حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی آپ کے القاب میں سے مشہور لقب جو مہید دین ہے جس کا لغوی معنی دین کو زندہ کرنے والا اس سلسلہ میں مجدد دین و ملت امام علی سنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے فتاوہ رضوی شریف کی اٹھائیس جلد میں اس حقیقت کو دو سو اٹھاون صفحے پہ لکھا اور اس لقب کے لحاظ سے جو انفرادیت ہے اس کو مکمل طور پر واضح فرمایا آپ کا یہ مقالہ جو ہے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ اللہ کا عربی زبان میں ہے آپ فرماتے ہیں تسمیتوں کا کیلہ لہو رضی اللہ تعالی عنہ ما سبب تسمیت کا مہید دین حضرت غوث عظم رحم اللہ تعالی سے پوچھا گیا آپ کو مہید دین کیوں کہا جاتا ہے ما سبب تسمیت کا مہید دین قَالَ رَجَاتُ مِن بَادِ سَيَّاحَاتِ مَرَّةً فِي يَوْمِ جُمْعَةً فِي سَنَةِ اِحْدَ اَشْعَرَةً وَخَمْسِ مِعَ الَا بَغْدَادِ حَافِيَةً فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی سفر سے جمعہ کے دن واپس آ رہا تھا بغداد شریف کی طرف اور یہ زمانہ تھا پانچ سو گیارہ ہجری کا پانچ سو گیارہ ہجری میں میں کسی سفر سے واپس بغداد شریف آ رہا تھا حافیہ ننگے پاؤں درہا حال کہ میں نے جوتا نہیں پہنا ہوا تھا فَمَرَرْتُ بِشَخْسٍ مَرِيضٍ مُتَغَيِّرِ اللَّوْنِ نَحِی فِي الْبَدَنِ میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرا کمزوری کی وجہ سے جس کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی چہرہ زرد تھا بدن اس کا نحیف تھا اور وہ شخص مریض نظر آ رہا تھا فَقَالَ لِي السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الْقَادِرِ اس شخص نے مجھے سلام کا السلام علیکہ يَا عَبْدَ الْقَادِرِ ان الفاظ کے ساتھ فَرَدَتُ عَلَيْهِ السَّلَامِ تو میں نے اس کے سلام کا جواب دیا فَقَالَ اُتْنُ مِنِّ تو اس شخص کو جب میں نے جواب دیا تو اس نے کہا ذرا میرے قریب ہو کے میری بات سنو فَدَنَوْتُ مِنْهُ تو میں ان کے اس شخص کے قریب ہوا فَقَالَ لِي اَجْلِسْنِ وہ شخص چونکہ علالت اور کمزوری کے وجہ سے زمین پہ لیٹا ہوا تھا اس نے مجھے یہ کہا اَجْلِسْنِ مجھے بٹھاؤ کہتے ہیں فَأَجْلَسْتُهُ تو میں نے سہارا دے کر لیٹے وہ شخص کو بٹھایا جب میں نے بٹھایا فَنَمَا جَسَدُهُ بیٹھتے ہی اس کے جسم میں یوں نشو نماغ ہوئی کہ جیسے بیماری کبھی تھی ہی نہیں نماغ سے نمو نمو سے نماغ یعنی وہ جسمانی طور پر صحت من اور کڑیل جوان کی شکل میں وہ شخص ہو گیا نماغ جَسَدُهُ وَحَسُنَتْ سُورَتُهُ اور وہ جو کمزوری کے نشانات تھے ختم ہو گئے صورت بڑی خوبصورت ہو گئی وَصَفَا لَوْنُهُ اور جو رنگ پیلا پیلا تھا زردی مائل وہ بھی ختم ہو گیا اور رنگت بہت اچھی ہو گئی جس وقت یہ ساری چیزیں اچانک اس میں یہ تبدیلیاں آئیں تو حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں فَخِفْتُ مِنْهُ مجھے اس سے خوف آنے لگا کہ اچانک یہ کس طرح اس میں اتنی تبدیلی آگئی ہے ابھی اس کی صورتحال کیا تھی اور اس نے کہا کہ مجھے بٹھاؤ میں بیٹھایا ہے میں نے اور اتنے میں اب اس کی کمزوری بھی دور ہو گئی اور انہیں ساری اچھی تبدیلیاں تھی مگر بہت جلد وہ جو کچھ رونما ہوا اس سے مجھے خوف آنے لگا کہ یہ کون سی مخلوق ہے اور یہ کیا معاملہ ہے کہتے ہیں فَقَالَ اب اس نے کہا اتارے فونی آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں کون ہوں فَقُلْتُ اللَّهُ تو میں نے کہا کہ میں تو نہیں پہچانتا آپ کو آپ خود اپنا تعرف کروا دیں قَالَ اَنَدْدِينَ تو اس شخص نے کہا جو پہلے کمزور تھا اس نے بول کے کہا اَنَدْدِينَ میں دین ہوں وَكُنْتُو دُسِّرْتُو کَمَا رَئِتَنِي اور میری صورتیال وہ ہی تھی جو تم نے ابھی دیکھی کہ میں اتنا کمزور ہو چکا تھا اور اس حد تک مرض لاحق تھا وَكَدْ اَحْيَانِ اللَّهُ تَعْلَى بِقَا رب نے آپ کے ذریعے سے مجھے زندہ کر دیا ہے اَحْيَانِ اللَّهُ بِقَا آپ کے ذریعے سے اللہ نے مجھے زندہ کر دیا ہے اور ساتھ کہا وَأَنْتَ مُحِي الدِّينَ لہٰذا آپ مُحِي الدِّين ہیں دین کو زندہ کرنے والے ہیں حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک صاحبِ کرامت ولی ہی نہیں یعنی کرامتیں تو اتنی ہیں کہ ابنِ تیمیہ جیسے لوگوں نے تسلیم کیا امام زہبی نے تسلیم کیا کرامتوں کے تواتر کو لیکن آپ نے عقائد کے لحاظ سے جو جنگ لڑی عالمِ اسلام میں اور فقہ اور احوالِ انسانیت کی تبدیلی کے لیے جو آپ نے کردار ادا کیا اور اس وقت جو خرافات رائج ہو چکے تھے امت کے اندر اور بد اعتقادی جڑے پکڑ رہی تھی اس سب کا جو آپ نے صفایہ کیا اور اعلیٰ درجے پہ کیا تو اس بنیاد پر آپ کو مہی الدین کا لقب ادا کیا گیا اب اس میں حضرتِ غصفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یعنی یہ جو آپ نے ساتھ سن بھی بیان کیا پانچ سو گیارہ ہجری اس سے پہلے بھی ہزارہ اولیاء ہیں بعد میں بھی ہزارہ اولیاء ہیں اور کچھ ہر ایک ولی فیض بانٹتا رہا اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت کا فیضان ہے کہ نبی تو کوئی نہیں آ سکتا مگر اس امت کے اندر سے ایسی ہمیشہ قوت ابرے گی کہ جو جتنے بھی اندھیروں کی کوشش ہوگی اسے ہٹا کے صویرے آباد کرے گی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تابین تب تابین میں بھی بڑے بڑے اولیاء تھے اور پھر ان کی جد و جہد ہے ان کی کاوشیں ہیں لیکن چلتے چلتے پھر جا کر یہ جو چھٹی صدری ہجری تھی اس کے اندر ایک کمزوری رونما ہو چکی تھی جو مختلف قسم کی حکومتوں کے نتیجے میں اسلام کے اندر کچھ چیزیں خرافات اور کمزوریاں آئی تھی تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب زل جلال نے ان اولیاء میں سے بھی یہ فوقیت اتا فرمائی کہ جو اپنا کام تو کرتے رہے لگے مگر احیاء کی پھر بھی ضرورت پڑ گئی تھی اور پھر بھی صورتحال ایسی تھی کہ رنگ کا متغیر ہونا اور کمزوریوں کا آ جانا اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احیاء امت کی جد و جہد آپ کی تیدید کی کوشش ہے اور آپ کی جو غوثیت ہے وہ اس انفرادیت کی ہے کہ رب زل جلال نے ان سب میں سے مہید دین ہونے کا شرف علل اطلاق اور اعلیٰ نمبر پر اس اہد میں جو عطا کیا تو وہ مرتبہ گیارمی والے پیر ہی کا مرتبہ ہے اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اس نے مجھے کہا انتا مہید دین فترکتو وَانْسَرَفْتُ اِلَى الْجَامِعِ میں اس سے رخصت ہوا اور شہرِ بغداد میں داخل ہوا اور جو بغداد شریف کی جامع مسجد تھی اس طرف میرا رخ تھا فَلَاقِيَنِي رَاجُلُونَ آبھے ایک اور مرد مجھے ملا میں چونکہ ننگے پاؤں تھا وَوَادَ عَلِي نَعْلًا اس نے میرے لیے جوتے رکھے جوڑے رکھے وَقَالَ يَا سَيِّدِي مُحِي الدِّین يَا سَيِّدِي مُحِي الدِّین یہ کہہ کر اس نے مجھے آواز دی حضرتِ غوث پاک فرماتے ہیں تیسرا مرلہ یہ تھا اس کے بعد میں نماز میں شریک ہو گیا فَلَمَّا قَدَيْتُ السَّلَاةَ جب میں نے نماز پوری کر لی اَهْرَا النَّاسُ اِلَيَّا تو ہر طرف سے لوگ میری طرف جلدی سے لپکے یقبلونَ يَدَي یا وہ میرے ہاتھ چوم رہے تھے یا یدی میرا ہاتھ چوم رہے تھے وَيَقُولُونَ يَا مُحِي الدِّین اور ساتھ يَا مُحِي الدِّین کی صدائیں بلند کر رہے تھے فرماتے ہیں وَمَا دُعِيْتُ بِهِ مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے کبھی بھی مجھے کسی نے مُحِي الدِّین نہیں کہا تھا یعنی یہ وہ پہلا دن تھا جس میں پہلے میں نے دین کو مجسم دیکھا اور پھر دین کو جو میری وجہ سے تقویت ملی وہ منظر میں نے دیکھا اور اس کے بعد پھر ایک شخص کی طرف سے مجھے مُحِي الدِّین کہا گیا اور پھر جتنے اس مسجد میں نمازی تھے ان سب نے مجھے مُحِي الدِّین کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے گا یہ ربِ ذُلجلال کا وعدہ ہے اور اس وعدے کی بنیاد پر بندے بندوں سے پیار کرتے ہیں جو لِللہ پیار ہوتا ہے اللہ کی وجہ سے اور یہ پیار اللہ کے قرب سے روکتا نہیں کہ چونکہ اللہ کے ولیوں سے پیار ہے تو پھر اللہ سے قرب نہ ہو جب اللہ خود ہی دیتا ہے تو ربِ ذُلجلال اپنی محبت کی مخالف بنا کے نہیں دیتا بلکہ اپنی محبت کے لیے ہی تو یہ عطا کرتا ہے اس طرح حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ انفرادیت حاصل ہے کہ دونوں جہتے ایک نسبتِ خاندانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا یہ آپ کو جو قصب کی بنیاد پر آپ نے جو مجہدہ کیا اور جو ریاضت کی اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خصوصی قرب عطا کیا اس ولادت میں اس ولایت کے اندر اس بنیاد پر آپ کی غوثیت اعلیٰ درجے کی ہے کہ غوث السکالین بھی ہیں غوث القل بھی ہیں اور غوث العظم بھی ہیں جیسے کچھ لوگوں کو ہر دور میں بلکہ جماعتِ کثیرہ کو آپ کی محبت کے لیے پسند کیا گیا تو وہاں کچھ لوگ عداوت میں بھی مارے گئے اور بغز میں مارے گئے یہ جو ایک طبقہ آج اس عداوت کی بنیاد پر آپ کا ذہن جدر جائے گا خوارج کا وہابیت کا یہ تو بات میں بنے ہیں حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی ظاہری حیات میں اور اس کے بعد صدیوں میں سب سے بڑھ کر جن لوگوں کی طرف سے بغز رکھا گیا وہی ہیں جو کہ آج بھی روافض کہلاتے ہیں آج عجیب اتفاق ہوا کہ بہت سے آستانے ادھر حضرتِ غوثِ پاک سے اپنا خرب بھی ظاہر کرتے ہیں اور ادھر روافض کی فرنچائز بھی بنے ہوئے ہیں جبکہ حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات میں آپ کی کتابوں میں آپ نے جو فتاوہ دیئے آپ نے جو جہاد کیا اسلام کو مضبوط کرنے کے لئے اس جہاد میں اولین جہاد ساری برائیوں سے بڑھ کر جس بدی کے خلاف آپ نے جہاد کیا وہ یہی رفض والی بدی تھی اور پھر صدیوں کے اندر ردِ عمل میں ان کی طرف سے بھی حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگائے گئے اور جس نے بھی حق کا پرچم لہرانہ ہوتا ہے تو باطل پرست ہر طرح اس کا محاسبہ بھی کرتے ہیں اور تکلیفیں بھی دیتے ہیں تو حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی جو کہ حسنی حسینی سید ہیں روافض نے آپ کے سید ہونے کا انکار کر دیا اور یہ انکار اتنا شدت سے تھا کہ مختلف صدیوں کے اندر یہ انکار کیا جاتا رہا اور اہلِ حق اس کا اپنی طرف سے جواب دیتے رہے اسی سلسلہ میں آج سے ایک صدی پہلے یعنی اب چودہ سو چوالیس ہجری ہے آج سے ایک صدی پہلے گوجرہ والا زلہ سے ایک سوال گیا تھا بریلی شریف اور آج ہم وہ تاریخ زندہ کر رہے ہیں فتاوہ رزویہ میں باقیدہ گوجرہ والا کی انوان سے وہ سوال موجود ہے تاریخ بھی اس سوال کی لکھی ہوئی ہے یہ جلد نمبر چھبیس جو فتاوہ رزویہ شریف کی ہے چھبیسویں جلد اس کے صفحہ نمبر چار سو سنتیس اور چار سو اٹیس پر وہ سوال موجود ہے سوال کا نمبر ہے دو سو سنتالیس نمبر سوال از وزیرہ باد محلہ لکڑ منڈی زلہ گوجرہ والا یہ فتاوہ رزویہ میں اس سوال کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے یعنی یہ علاقہ کتنا قریب تھا بریلی شریف کے اس وقت بھی ایسے میں بہت سے سوالات دیکھ رہا تھا یہ ڈسکے کے پاس جو داموں کی ہے یہاں سے بھی کسی اس وقت اللہ حضرت سے مسئلہ پوچھا اور ادھر سے بھیجا اور یہ لکڑ منڈی محلہ وزیرہ باد زلہ گوجرہ والا تیرہ سو انتالیس ہجری کو یہ سوال پوچھا گیا یعنی تقریبے ایک سدی اور پانچ سال اس کو ہو گئے ہیں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی اگر ہم اپنے بزرگوں کا یہ لکھا ہوا ہی یاد کر لیں تو آج ہمیں کوئی لوٹ نہیں سکتا یعنی اتنا کچھ وہ لکھے ہیں فتاوہ کے اندر اپنی کتابوں کے اندر تو اس میں سوال یہ تھا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سید نہیں ماذا اللہ یعنی پوچھنے والا سنی ہے اور سید سے ہی ذکر کر رہا ہے لوگ کہتا ہے شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی سید نہیں اور نہ حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہیں لہذا آپ ہمیں با حوالہ اس کا ثبوت دے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ہے اب دیکھیں آج ہم کہتے ہیں کہ اتنے فتنے ہیں اب ایک جگہ بند بانتے ہیں تو دس جگہ ٹوٹ جاتا ہے دس جگہ کی طرف دوڑتے ہیں تو سو جگہ سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے یہ آج کا وہابی ہی منکر غوش نہیں رفضی تو ان کو سرے سے سیدی نہیں مان رہا اور آج کتنے رفض زدہ آستانے ہیں ایک طرف جلانی کہلوارے ہیں گلانی کہلوارے ہیں قادری کہلوارے ہیں اور ساتھ جو ہے تفضیلی بن گئے ہیں یارافذی بن گئے ہیں اور اللہ کے فضل سے جو جھنڈا اس وقت حضرت غوث پاک نے اٹھایا تھا ان کے فیض سے تھوڑا سا وہ کام کرنے کی رب نے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائی ہے انہیں آج کے بولے سننی کو یہ بولے سننی کو یہ تو پتہ ہے کہ فلانے میرے باپ کو گالی دی تھی میں نے زندگی بر اس سے نہیں بولنا فلانے میری ماں کو گالی دی تھی میں نے زندگی بر اس کو نہیں بول اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا لیکن یہ سننی یہ بھی تو سوچیں کہ جس کے ساتھ اس کی یاری ہے وہ تو روزانہ حضرت سیدی کے اکبر کو گالیاں دیتا ہے حضرت فاروق عاظم کو گالیاں دیتا رضی اللہ تعالی ام الممین راشا صدیقہ رضی اللہ تعالی کو گالیاں دیتا کتنی مقدس ہستیوں کو یہاں تک کہ وہ تو تیرے غوث پاک کو سیدی نہیں مانتا اور تو اسے محبی آلِ بیعت مانا ہوا اور اس کی آلِ بیعت اتنی دشمنی ہے اب عام بندہ جس کا بیٹا ہو اس کی نفی کی جائے کہ یہ فلان کا نہیں ہے اس کو کتنا تو کوتا ہے تو غوث پاک جو حسنی حسین ہی سید ہیں جب ان کے خلاف یہ کہا جائے تو کتنا آپ کو قبر میں بھی اس سے رنگ پہنچے گا کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور اس فرقے کے اندر یہ بات کوٹ کوٹ کے ان کو پڑھائی جاتی ہے میں خود اس بات کا اس لحاظ سے بھی گواہ ہوں کہ جب میں بغداد شریف پڑھتا تھا تو چونکہ اس وقت اقتصادی پابندیہ بھی تھی اور جس طرح اب لوگ عراق جاتے ہیں زیارتوں پر اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں تھا نہ اس طرح ویزے ملتے تھے اور بہت کوئی شازے و نادر کوئی بندہ پاکستانی ہمیں وہاں نظر آتا تھا تو ایک دن یعنی زور کے وقت میں جب یونیورسٹری سے دربار غوثی آزم رحمہ اللہ تعالیٰ پر واپس آیا تو میں نے کچھ دیکھے کہ شلوار کمیز پہنے ہوئے کچھ سادھے سادھے دیاتی سے لوگ وہاں پر مین گیر جوہت غوثی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہاں وہ کھڑے تھے اور اس طرح یعنی پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے یہ کس کا دربار ہے تو مجھے تحجب بھی ہوا اور مجھے خوشی بھی تھی کہ میں پاکستانی دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسے پہنچ گیا ہے یہاں پر تو وہ کوئی روافز کا گروپ تھا جو وہاں کی زیارتوں کے لیے گیا ہوا تھا اور چلتے پھرتے پھر وہاں بھی پہنچا تو میں نے بڑے ہی جذبات میں آ کر کہا کہ یہ تو گیارمی والے پیر حضرتِ غوثِ آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا دربار شریف تو میرے کہنے سے ان سب کے رنگ فک ہو گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے ہم یہ کہاں کدھر آ گئے ہیں یہاں تو ہم نے آنے ہی نہیں تھا یعنی انہیں اتنا پائزن کیا گیا ہے ان کے زینوں کو اور وہ اسی بنیاد پر کہ حضرتِ غوثِ پاک نے اپنی زندگی میں رفض کی وہ جڑے کاٹی اور اہلِ سنت کا وہ پرچم بلند کیا کہ جس کے زخم اب تک وہ روافز چاٹ رہے ہیں لیکن آج کے فریب خردہ دونوں چیزوں کوئی کٹھا لے کے چل رہے ہیں جلانی بھی کہلواتے ہیں گلانی بھی کہلواتے ہیں قادری بھی کہلواتے ہیں اور ساتھ رافضی بھی بن جاتے ہیں اور وہ غوثِ پاک کو سیدی نہیں مان رہے ہیں جب آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ سے یہاں سے یہ سوال گیا تو آپ نے الجواب جواب میں لکھا حضور سیدنا غوثِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً قطعاً اجل صداتِ کرام سے ہیں یقیناً قطعاً اجل صداتِ کرام سے ہیں حضور غوثِ پاک کی سیادت متواتر ہے متواتر ہے یعنی جیسے حدیثیں متواتر ہوتی ہیں کہ جن کو ایک جماعت پوری جماعت سے روایت کرے ایک بندہ ایک بندے سے روایت کرے متواتر وہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک جماعت پوری جماعت سے روایت کرے تو غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ باقی وہ کئی سید تو ایسے ہیں کہ وہ خبر واحد سے سید ہیں کسی ایک نے ان کے سید ہونے کی خبر دی یا کوئی ایک نصب نامہ یا شجرہ ملا تو یہ تو ان سیدوں میں سے ہیں کہ جن کی سیادت متواتر ہے یعنی اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہر ہر علاقے میں جماعت کسیرہ جماعت کسیرہ سے روایت کرتی آئی ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی اہل بیت رسول علیہ السلام کے گلشن کے بڑے ہی خوشبودار پھول ہیں اس کے بعد آپ نے کتابوں کے حوالے لکھے بہجت الاسرار سے اسن المفاخر نوزہ تن نوازر اور ایسے ہی مولانا جامی کی تصنیف سے اور زبدت الاسر جو حضرت محقق شیخ عبدالحق مدیس دیلوی کی تصنیف ہے اور بہت سے حوالہ جات لکھ کر ساتھ یہ بھی لکھا دیکھو ان بزرگوں نے کیسے کام کیا اب یہ چھبیسمی جلد ہے آگر وہ بھی تو انسان تھے عوارز تھے بیماریاں تھیں مختلف معاملات تھے آج ہم ان کے لکھے ہوئے سے ایک جلد بھی ایسی نہ پڑ سکے چند صفح بھی نہ پڑ سکے اور پھر شکوے کریں کہ ہمارے لئے تو کوئی رہنوائی کرنے والا نہیں انہوں نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی اور جب یہ جواب لکھا تو اس وقت بیمار بھی تھے اور مسافر بھی تھے سفر میں لکھا لکھا فقیر بوجہ علالت تبدیلی ہوا کے لیے پہاڑ پر آیا ہوا ہے دین کا کام پھر بھی نہیں چھوڑا فتح وزیر آباد لکڑ منڈی کے استفتا کا جواب پہاڑ پہ بیٹھ کے بھی لکھا ہے کہ میں علیل ہوں اور حکیموں نے کہا ہے کہ تبدیلی ہوا کے لیے پہاڑ پہ چلے جاؤ تو میں اتنی دور آیا ہوں پہاڑ پہ اور پیچھے گھر سے کوئی ڈاک لے کے پہنچا ہے تو یہ ضروری سمجھا کہ میری طرف سے وزیر آباد جواب جائے گوجرہ والا جواب جائے اور آلہ حضرت فاضل بریلوی بلا وجہ نہیں کہتے تیرے دربار میں آتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا وہاں بھی یہ ضروری سمجھا کہ ان کی سیادت کا دفاع کیا جائے اور آخر میں آپ فرماتے ہیں رافضیوں کے یہاں تو میعار سیادت رفض ہے رفضیوں کے ہاں میں یار سیادت رفض ہے اور رفض کیا ہے رفض مجدد صاحب رحمت اللہ نے لکھا کہ مولا علی کا پیار رفض نہیں خلفائے سلاسہ کا بغض رفض ہے انہیں وہ تو کہتے ہیں نا ہم علی علی کرتی ہیں تو بندیاں کہتے ہیں یہ رفضی ہو گیا مجدد صاحب انفرہ یہ جھوٹ ہے علی علی کرنے سے بندہ رفض نہیں بنتا صدیق عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی ان کے بغض دل میں ہو تو پھر بندہ رفض بنتا ہے تو یہاں لکھا رفضیوں کے یہاں میں یار سیادت رفض ہے رفض اس کو سید مان لیں گے جو تبرہ ان کے نزدیک میارے سیادت رفض ہے رفض کیا ہے سید عاشا صدیقہ سے بغض رکھنا حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھنا حضرت صدیق اکمر فاروق عاظم عثمان غری رضی اللہ تعالی ان سے بغض رکھنا اگر بغض رکھتا ہو تو آلہ کہتے ہیں کوئی مراسی بھی ہو یعنی کتنی برائی ہے ان کے اندر فرماتے ہیں رافضیوں کے یہاں تم میارے سیادت رفض ہے سننی کیسا ہو جریل القدر سید ہو اسے ہرگی سید نہ مانیں گے یعنی اس طرح کے غوث پاک ہیں کتنے جریل قدر سید ہیں ریکن رافضی ان کو ہرگی سید نہ مانیں اور ساتھ دوسرا بولا زلیل قوم کا ہو کیسا ہی رزیل ہو اور زلیل قوم کا ہو آج رفضی ہو جائے کل سے اسے سید کہنا شروع کر دیں گے یعنی ان کے نزیق یہ میار ہے آج رفضی ہو جائے کل سے میر صاحب ہے یہ سید کے لیے یہ نفذ خصوصی طور پر بولا جاتا تھا اس صرف میں کہ کل یمیر بن جائے گا ہر سید بن جائے گا تو یہ چیز بھی آج پھر بڑی قابل غور ہے اب آ کر یہ صورتحال ہے کہ ہمارے مقابلے میں یہ محاذ بنایا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ گلانی ہے جلانی ہے سادات سے ہے کاتری بھی آل سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہم ایک جیسے ہیں تو غوث پاک نے کہا نہیں جلانی اور گلانی اور قادری کا کبھی بھی رافضی سے تیاد نہیں ہو سکتا اور دیکھو نا ہمارا ایک لاہور کا قادری جو آپ جا کے انگریزوں کی گود میں بیٹا ہوا ہے قادری بھی اپنے مذہب کے لحاظ سے غیرت ہو تو وہ تو اس رستے بھی نہ گزرے جس رستے نافذی گزرا ہے کیونکہ اس رستے وہ گزرا ہے جو میرے غوث کو سیدی نہیں مانتا اور یہ ان کو جپے مارتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ تعلق بھی اس بات کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے کہ اسی عقیدے پہ رہنا پڑے گا جو امام محمد رضا بریلوی نے آل سنت کو عطا کیا ہے ایک دوسری جلد کے اندر جب یہی بات چلتی ہے تو فتاوہ رضویہ جلد نمبر چودہ سو پچیس صفحے پہ لکھا آپ فرماتے ہیں حضور ولی الاولیاء یہ ذکر ہو رہا ہے غوث پاک رحم اللہ تعالی کا حضور ولی الاولیاء غوث الاقتاب ملاز الابدال ملاز جائے پناہ عبدالوں کی جائے پناہ غوث الاقتاب ملاز الابدال والافراد رضی اللہ تعالی انہو و انہم کی شان اقدس میں زبان درازی نہ کرے گا مگر رافضی تبر رائی یعنی اتنی زبان درازی ان کی ضرب المثل بنی ہوئی ہے آل حض لکھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ جو باقی زبان دراز بنے ان کی تو اس وقت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی آغاز تھا یہ جو وحابیت کی شکل میں مندون اللہ کہہ کر انہیں بت قرار دے کر یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں یہ بات میں تھے مگر یہ کئی صدیوں سے غوث فاق کے خلاف جو پراپوگنڈا کیا جا رہا تھا تو وہ روافض کا پراپوگنڈا تھا اس فتوے میں بھی حضرت امام محمد رزا خان فاضل بریل رحمت اللہ لے آپ نے فرمایا کہ یہ زبان درازی نہیں کرے گا مگر رافضی تبر رائی کیونکہ سارے سچے جو ہیں ان کی اپوزیشن ہے اور ان سچوں کی لسٹ میں غوث پاک ایک ممتاز ایسیت رکھتے ہیں لہذا ان سے بھی دشمنی کرتے ہیں تو گیاروی منانا مرقد کرنا بڑی سعادت ہے مگر گیاروی کو اس بات کی علامت بنائیں جس کی علامت غوث پاک نے بنایا تھا جس کی علامت سارے جیلانیوں گیلانیوں نے جس چیز کو بنایا تھا قادریوں نے بنایا تھا نقص بندیوں نے بنایا تھا چشتیوں نے بنایا تھا کہ غوث پاک سے تعلق کی اس حقیقت کو سوروردیوں نے بیان کیا تھا کہ غوث پاک کی گیاروی دی جاتی ہے اور جہاں گیاروی ہو وہاں ماہانہ سنی عقیدے کی اذان دی جاتی ہے اب تیرمی جلد میں فتاوہ رزویہ شریف کے اندر چھے سو صفحے پر ایک منظر ذکر ہے انفرادیتِ غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور یہ بھی سنت سے آلہ حضرت نے لکھا دو کامل ولی اس کے راوی ہیں ان دونوں کے نام لکھے تاریخ لکھی کہ پانچ سو پچپن ہجری کا زمانہ تھا پانچ سو پچپن جا پانچ سو پچپن ہجری کا زمانہ تھا حضرت ابو عمر اور حضرت ابو محمد حریمی یہ حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر تھے حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا وضو کر کے کھڑامیں پہنی یعنی وہ چپل نمار لکڑی کا جوتا وضو کر کے وہ پہنا اور اس کے بعد دو رکعت نفل آدھا کیے جب سلام پھیرا ایک عظیم نعرہ بلند کیا حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے نعرہ بلند کیا اس کے ساتھ ہی ایک کھڑاؤں کو ہوا میں پھینکا پھر دوسرا نعرہ ہمارا اور دوسری کھڑاؤں کو بھی ہوا میں پھینک دیا یہ دونوں بزرگ جو راوی ہیں دربار میں بیٹھے تھے اور اعلیٰ حضرت فتاوہ میں اس کو لکھ رہے ہیں اور اصل یہاں موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی کا دیا ہوا نظرانہ قبول کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے اس پہ ساری بات ہو رہی ہے زمن میں یہ چیز آگئی جس کو آج ہم اس موضوع میں بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ جس وقت دونوں وہ کھڑامیں پھینک دی تو ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ غیب ہو گئے ہوا کے اندر یعنی قریب نہیں گریں ایسے جیسے جہاز اور جاتا ہے ایسے وہ میزائل کی شکل میں آنکھوں سے غیب ہو گئے پھر تشریف رکھی حیبت کے سبب کسی کو پوچھنے کی جرت نہ ہوئی کہ یہ میزائل کہاں فیر کی ہیں یہ جوتے کس کو مارے ہیں اور کدھر بھیجے ہیں کسی کو جرت نہ ہوئی تیئیس دن کے بعد بیس اور تین تیئیس دن کے بعد اجم سے ایک کافلہ حاضر بارگاہ ہوا اجم یعنی یہ ایران پاکستان اور یہ سارا ایریا جو اس کے ایک کافلہ وہاں پر پہنچا اور کہا ہم کوئی نظرانہ لے کے آئے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کے لئے ہمارے پاس حضور کے لئے ایک نظر ہے یہ جو پاس بیٹھے تھے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت شیخ سے اجازت مانگی ازن مانگا کیا یہ نظرانہ قبول کریں یا نہ کریں یہ جس بنیاد پر آلہ حضرت اسے بطور دلیل ذکھ رہے ہیں نظرانے کے لحاظ سے فقال خضوح منہم تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ جو دونوں ولی راوی ہیں جو دربار میں بیٹھے تھے انہیں فرما کہ آپ یہ وصول کر لو ان سے تو کہتے ہیں ہم نے حضور سے اس نظر کے لینے میں ازن طلب کیا حضور نے فرما لے لو انہوں نے ایک من ریشم ریشم بہت قیمتی ہے ایک من ریشم اور خض کے تھان اور سونا اور حضور کی وہ کھڑامیں جو اس روز ہوا میں پھینکی تیں وہ پیش کی یہ نظرانہ لے کر عجم کے لوگ تئیس دن بعد اس واقعہ کے تئیس دن بعد یہ لوگ وہاں پہنچے یہ دونوں ولی کہتے ہیں ہم نے قبول کر لیا تو ہمیں چونکہ ہم گوا تھے تئیس دن پہلے وہ ہی کھڑامیں ہوا میں پھیکی گئی تھی اور آج اتنی دور سے یہ کافلہ آیا ہے اور ان کے پاس ہیں وہ تو ہم نے ان سے کہا یہ کھڑامیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں تو انہوں نے کہا کہ تین سفر بروز یک شمبہ ہم سفر میں تھے یعنی آج کے لحاظ سے وہ تیش دن ہی بنتے ہیں جب یہ دوبارہ پہنچے ہم سفر میں تھے کہ کچھ رہزن جن کے دو سردار تھے ہم پر آ پڑے لوٹنے کے لئے ہم سفر میں تھے اور سردار خود تو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور چیلے ڈاکو جو تھے وہ ہماری طرف بھیجے ہمارے مال لوٹے اور کچھ آدمی قتل کیے اور ایک نالے میں یعنی یہ جو ندی نالے ہوتے ہیں ایک نالے میں تقسیم کو اترے کہ وہاں بیٹھ کے جو لوٹا ہے وہ تقسیم کر لے نالے کے کنارے ہم تھے فَقُلْنَا لَو ذَكَرْنَ الشَّيْخَ عَبْدَ الْقَادِرِ فِي هَازَ الْوَقْتِ تو ہمیں خیال آیا کہ ہم گیاروی والے شیخ عبدالقادر جیلانی سے پیار کرتے ہیں اور ان کا قول مریدی لَا تَخَفَّ اللَّهُ رَبِّ اَتَانِ رِفَّةً نِلْتُ الْمَنَالِ مریدی لَا تَخَفَّ وَاشِنْ فَائِنِّ اَزُومٌ قَاتِلٌ اِنَّ الْقِتَالِ کہ میرے مرید درنے کی ضرورت نہیں ہے جب لڑائی ہو تو میں تمہارے دشمنوں سے بدلہ بھی لے لوں گا اور میں تمہارے پاس پہنچوں گا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیں خیال آ گیا وَنَظَرْنَا لَهُ شَيْعَ مِّنْ اَمْوَالِنَا ہم نے کہا اگر یہ لوٹے ہوئے محال واپس مل گئے تو ہم غوث پاک کو اتنی نظر بھی دیں گے نظرانہ پیش کریں گے اور ہم نے روحانیت غوث آزم کو یاد کیا یہ تیس دن بعد آنے والے کافلے کے لوگ جو نظرانہ پیش کرنے آئے تھے وہ اپنی داستان سنا رہے ہیں کہ ہمیں لوٹ لیا گیا اور وہ بیٹھ کے گن رہے تھے جو کچھ لوٹا تھا بانٹ رہے تھے اور ان کے سردار جو ہیں وہ پیچھے بیٹھے تھے ہم نے یاد کیا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کو اور ہم نے نظر مانی کہ اگر بچ گئے جان بچ گئی اور مال مل گیا تو ہم نظر دیں گے ہم نے کہا بہتر ہو کہ اس وقت ہم حضور غوث آزم رحمہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور نجات پانے پر حضور کے لیے کچھ مال نظر مانیں ہم نے حضور کو یاد کیا ہی تھا یاد کیا ہی کہ دو عظیم نعرے سنے وہ جو غوث پاک نے دو نفل پڑ کے لگائے تھے دو عظیم نعرے سنے جن سے جنگل گونج اٹھا یعنی جو نعرہ لگایا تو بغداش شریف میں تھا عجم کے کسی جنگل میں یہاں ڈاکو ان کو لوٹ رہے تھے وہاں نعرہ سنا اور اس کے بعد جب جنگل گونج اٹھا ہم نے رہزنوں کو دیکھا کہ ان پر خوف چھا گیا ہے یعنی پہلے تو لوٹ کے ہمیں بڑے حنس رہے تھے خوش تھے لیکن اب ہمیں ایسے لگا جیسے انہیں کوئی لوٹ نے آ گیا ہے یعنی جیسے ان کو خطرہ ہے ہمیں کوئی مار دے گا اور ہمیں کوئی لوٹ لے گا ہم سمجھے ان پر کوئی اور ڈاکو آ پڑے ہیں کہ یہ ہمیں لوٹ رہے تھے اب شاید کوئی اور ڈاکو آ کے انہیں لوٹنے لگے ہیں اور یہ ڈر گئے ہیں یہ آ کر ہم سے بولے وہ ڈاکو جنہوں نے پہلے لوٹا تھا اب خوف میں تھے اور ہم سے آ کر بولے آؤ اپنا مال لے لو جو ہم نے لوٹا تھا آؤ اپنا مال لے لو اور ہماری کو جو مدد کرو دیکھو ہم پر کیا مصیبت پڑی ہے کہتے ہم جب مال لینے آگے بڑھے تو وہ ہمیں اپنے ان دو سرداروں کے پاس لے گئے جو ان کے گروہ تھے اصل اور پیچھے بیٹھ کے ساری کاروائی ان سے کرا رہے تھے کہتے ہمیں اپنے دونوں سرداروں کے پاس لے گئے ہم نے دیکھا کہ دونوں مرے پڑے ہیں وہ مرے پڑے ہیں اور ہر ایک کے پاس ایک کھڑاؤں پانی سے بھیگی ہوئی پڑی ہے یعنی وہ غوث پاک جو وضو کر کے پہنے تھے تو اس میں پانی لگا ہوا تھا تو وہ پانی اب بھی باقی تھا تو وہ جو فضاء میں میزائل فیر کیا تھا یعنی بغداد شریف سے نعرہ بلند کر کے ان کے پکارنے پر جو یہ نظرانہ دینے آئے تھے حضرت غوث پاک نے ہوا میں وہ پھینکے ایک کھڑاؤں ایک ڈاکو کو لگا دوسرا دوسرے کو لگا دونوں مر گئے اور ان کا انجام دیکھ کر جو ان کے چہلے تھے وہ بھی ڈر گئے اور ان لوگوں سے کہا کہ ہم تو اب اپنی مسئیبت میں پڑ گئی ہیں تم یہ مال لے لو انہوں نے وہ مال وصول کیا اور پھر تیئیس دن بعد بغداد شریف پہنچے اور نظرانہ حضرت غوث کی خدمت میں حاضر کر دیا یہ ایک جلک تھی آج کے موضوع کے لحاظ سے اس سارے موضوع کو میں نے منقبت کی شکل میں یوں بیان کیا شیر کی شکل میں بحمد اللہ مجھے اپنا بنایا غوث آزم نے کیسے بحمد اللہ مجھے اپنا بنایا غوث آزم نے مجھے دہلیز پہ اپنی پڑھایا غوث آزم نے بحمد اللہ مجھے اپنا بنایا غوث آزم نے مجھے دہلیز پہ اپنی پڑھایا غوث آزم نے مریدی لا تخف کہہ کر دیا ہے حوصلہ مجھ کو مریدی لا تخف کہہ کر دیا ہے حوصلہ مجھ کو سقان الحب کی میں سے پلایا غوث آزم نے یہ جو آپ کا کسیدہ خمریہ ہے سقان الحب خوصلہ یہ مجھے سیکڑوں بار وہاں پاس بیٹھ کے پڑھنے کا شرف حاصل مریدی لا تخف کہہ کر دیا ہے حوصلہ مجھ کو سقان الحب کی میں سے پلایا غوث آزم نے فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز پہاڑوں پہ پھینک دوں جو میرا تصوف ہے اس کی تجلی تو سارے پہاڑ ریت بن جائیں اور اگر سمندر پہ پھینکوں تو پانی خشک ہو جائے اس کا اگر مردے پہ پھینکوں تو اللہ کی ذر سے زندہ ہو جائے تو میں نے لکھا ولو القیت سری کی چھلک مجھ کو بھی دکھلا آئی نگاہ فیض سے مجھ کو جگایا غوث آزم نے جہاں پہ نور کی بارش برستی ہے بلا ناغا جہاں پہ نور کی بارش برستی ہے بلا ناغا وہاں پہ دیر تک مجھ کو بٹھایا غوث آزم نے جہاں جہاں پہ نور کی بارش برستی ہے بلا ناغا وہاں پہ دیر تک مجھ کو بٹھایا غوث آزم نے براہین و دلائل سے جو باطل کو بگاتا ہوں براہین و دلائل سے جو باطل کو بگاتا ہوں یہی ہے راستہ جس پہ لگایا غوث آزم مجھے بہت یاد ہے جب میں مرکزی جامعہ محمدیہ نوری عریضی بکی شریف سے دور حدیث کر چکا تھا اور ادھر سے پنجاب نیورسٹری سے اہم عربی بھی کر چکا تھا اور مزید آگے تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کا پرورا من رہا تھا یہ میرے آج اس وقت کے دوست مولانا اجازم جلالی صاحب سامنے بیٹھے ہیں کار اسکندر یاد جلالی صاحب ان سب کے سامنے میرا سارا وقت گزرا ہے تو قائدہ علیہ سنت مولانا شاہ عمر نورانی صدیقی رحمت اللہ لیسے اس سلسلہ میں بغداد شریف داخلے کے لیے کہا گیا تھا اور سخت حالات کی وجہ سے داخلہ مشکل قرار پایا اور آپ نے متبادل ایک یونیورسٹی جو لیبیا میں تھی اس کا ذکر کیا یعنی وہاں داخلہ آسانی سے ہو سکتا تو پھر خود ہی مولانا شاہ عمر نورانی رحمت اللہ اللہ فرمانے لگے کہ نہیں بندہ گھر سے دور ہو تو پھر بغداد شریف میں تو ہو تو لیبیا والا آپشن خود ہی آپ نے مسرد کر دیا اور پھر دوبارہ کوشش کی اور بغداد شریف داخلہ ہوا اور کراچی سے مجھے آپ نے رخصت کی ہم بائی ٹرین کراچی گئے تو وہاں سے آپ نے رخصت کرتے ہوئے بہت سی ہدایات دی اور یہ کہا کہ چونکہ حالات تو سخت ہیں کھانے پینے کے لحاظ سے امریکہ پوری پبندیاں لگا بیٹھا ہوا ہے وہاں کے اپنے لوگ ان کے لئے بڑے مسائل وہاں ہی رہیش بھی مل گئی اور پھر اصل یعنی اس کے اندر وہ مزید جو ہے وہ اس سلسلہ میں جو درو وہاں کھلے تھے وہ پیچھے صورتحال تھی تو وہاں پر پھر یعنی گیا تو ایک کورس کے لئے تھا پھر اللہ تعالیٰ نے کئی دروازے کھولے اور ایک طویل وقت تک فیضیاب ہونے کا موقع ملا اور جو وظائف تھے یہاں ہمارے آستان علیہ شرق شریف کا حضرت شیر ربانی رحمت اللہ اللہ کا وظیفہ ہے یا شیخ سید عبدالقادر جیلانی شیع اللہ وہاں اس کی اصناد بھی مجھے عطا کی گئی اور یہ لفظ میں نے اس بنیاد پہ لکھے براہین و دلائل سے جو باطل کو بگھاتا ہوں یہی ہے راستہ جس پہ لگایا غوث عظم نے خدا نے اس قدر قوت عطا کی دست میران کو ابھی وہ کھرامہ والا واقعہ تو اپنے کرامت سن لی خدا نے اس قدر قوت عطا کی دست میران کو نہ اٹھا پھر کبھی جس کو گرایا غوث عظم نے خدا نے اس قدر قوت عطا کی دست میران کو نہ اٹھا پھر کبھی جس کو گرایا غوث عظم نے آخری شیر دعا کا ہے خدا یا لہ لہائے وہ ہمیشہ ہی بلندی پر خدا یا لہ لہائے وہ ہمیشہ ہی بلندی پر علم جو دست عاصف میں تھمایا غوث عظم رب ذو جلال آپ کے مرکد پرنور پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے ایک بار الحمد شریف تین بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں تاکہ